اسلام علیم گاہدہ آج کی سوڑے ہم بات کرنے والے ہم تیک فور وائلنس کے بارے ہیں کونسی اپیسوڈ میں خاتمہ دکھایا جا سکتا ہے اور بات کریں کہ باقی تیک فوروں کے بارے اپس مان بے پچھلے اپیسوڈ میں ان تیک فوروں کو ماننے گئے لیکن ناکام رہے لہذا اس بارے میں بات کریں کہ ان تیک فوروں کو بھی کون مان سکتا اور کس اپیسوڈ میں ان کا خاتمہ دکھایا جا سکتا لہذا سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخرتہ کے ضرور دیکھئے گا تو شروع کرتا ہے نایمان سے بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہے کہ آنے والی اپیسوڈ میں نایمانہ خاتمہ دکھا جا سکتا ہے یعنی کہ جو جنگ ہمیں 128 اپیسوڈ کے اندر دکھائی جاری ہے ٹریلر کے اندر اس میں نایمانہ خاتمہ دکھا جا سکتا ہے تو گائے ایسا تو نہیں ہونے والا ہمیں نہیں لگتا ہے ایسا دکھا جائے گا ہم نے اس کو ٹریلر میں دیکھا جو بہت غصہ ہو رہا تھا اور اس نے کہا کہ اسمان بے کی زمینوں کو تباہ کر کر دے گا اور کونیوں کو بھی تباہ کر کر دے گا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ کے بعد کسین ہوگا اس بارے میں آپ کیا رہا ہے کمنڈ میں ضرور بتائیے گا اگر ہم جنگ کے نتائج کی بات کرنے تو ہمیں نہیں لگتا کہ وائلنس یہ جنگ جیت پائے گا ایک موقع پر اس کو ایسا لائے گا کہ یہ جنگ جیتنے والا ہے لیکن اسمان بے نے جو گھوڑا یعنی شہر کے اندر بھیجا تھا اس کی مدد اسمان بے کو مدد حاصل ہوگی یعنی کہ بالا ہاتونیا پھر ملہون میں سوئی آ سکتا اسمان بے کو این وقت پر بچانے کے لئے اور وہاں سے وائلنس این ٹیم پر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا جب اس کو ایسا لگے گا کہ اسمان بے حاوی ہو گئے ہیں بازندینی فوج کے اوپر تو وہاں سے بھاگ جائے گا اب بات کرتے ہیں بھاگی تکفوروں کے بارے میں بھاگی تکفوروں کا خاتمہ دکھا جائے گا پچھلے پیسٹ انہوں نے اسمان کو قتل کرنے جا رہے تھے لیکن این وقت پر وائلنس نے وہاں پر سارا منصوبہ خراب کر دیا گھائیس ہمیں نہیں لگتا کہ جنگ سے پہلے ان تکفوروں کا خاتمہ دکھا جائے گا کیونکہ آپ نے اسمان بے کی موز سنا ہوگا کہ ایک بڑی جنگ ہونے جاری ہے اسمان بے نے کہا کہ ہمارا اگلا دف کوئن سار ہوگا یعنی کہ سیزن کے ستام میں ایک بہت بڑی جنگ دکھائے جا سکتی ہے یعنی کہ بازنسینی فوج اور اسمان بے کی فوج کے درمیان یعنی کہ کوئن سار کی جنگ اس میں اسمان بے ساری تکفوروں کا خاتمہ کریں گے اور اس میں بھی ہی وائلنس کا خاتمہ دکھا دیا جائے گا اس بارے میں آپ کیا رائے کرنے میں ضرور بتائے گا اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو لائک کریں گا ملتا ہے انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ